اسلام علیکم کسوٹی ایٹ اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی اوز ڈاکٹر عروبہ اور میرے ساتھ موجود ہیں ایف ایس جے شکیل چوزری صاحب ڈمی میزیم سے آئے ایک افغان بزنس مین کسٹمز آفیسر اور ایک اوورسیز پاکستانی اسلام علیکم جیوہ علیکم میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں تو ٹھیک ہوں جناب لیکن بہت سکتے کہنے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں ہم نے کہا جو ٹائم ویسٹ کریں ہم نے اتنے اتنے مہمان بھلا رکھے ہیں یہی موقع ہے بغاوت کا جھنڈا کھڑا بغاوت کا جھنڈا تو ہم اٹھا دے لیکن یہ بعد میں ایڈٹ وہی کرتے ہیں اے پیس جی صاحب یہ بھائی جان کب آئے گا ہمیں تو وہ اتنا ٹرک پر کے لے کیا ہے وہ ہے سامان کا سامان لے کر آئے ہیں جی کون سا سامان وہ ہمار کھاروبار ہے تو اس میں بہت سارے آئیٹم ہوتے لالے 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 آپ نے دیکھا ہے وائلڈ ہو گئے اب میرا نام جی مکرب زہیم سمدانی ہے ٹھیکے جی میں لانن سے آیا ہوں سر اور یہ ایک اتنے فضول انسان ہے اچھا میرے نو ملی نہیں کرنی مہتا نو پہلے بھی کیا ملی کی بات نہیں ہے میرے بھائی آپ اگر ایک جاپ کر رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کیا آپ ہمارے ساتھ بت نمیزی کریں کوئی بت نمیزی کی تھی جناب اسی چیک کی تا نو جو پپندی لاکھیں بھائی باروں کوئی شہر نہیں لیا ہوں اچھا میری بات سمید آپ کے جو مسائل ہے ہماری ابھی جیوری کمپلیٹ نہیں ہے تمام مسائل ہم بعد میں سننگے ایک دفعہ ان کو آنے دیجئے جو بوس آپ کہہ رہے ہیں مسسنگ ہے کیونکہ وہ ہی آپ کو سیدھا رکھ سکتے ہیں ٹریک سے فسین ہے اور ما شاہ اللہ ایڈے وہ محبب الوطن ہے دلکر آپ باہر نکل کے ٹریک بلوس بڑھیں ہونا چلے ہم پہلے پیٹر کی ضرورت بلکل گیا نام ہے آپ شکیل بات میرا نام ہے جی بات ساب کہاں سے تعلق ہے آپ میں اب تو لہوری ہوں لیکن بیسکلی آئی بیلانگ فرم بجرا ہوا اچھا جی خوبی جی اچھا جی شخصیت مرت 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 جی زندہ ہاں جی ایشیای بھی ہے جی بھی ہے اچھا جی جنوبی ایشیا ہاں جی پاکستان جی پاکستان اور دوسرا تعلق زندہ ہے دوسرا تعلق دوسرا تعلق برطانیہ سے ہوگا بلکل پوچھیں دوسرا تعلق جو ہے نہیں جی اچھا امریکہ کینیڈا امریکہ بھی ہو سکتا ہے کینیڈا ہو سکتا ہے امریکہ جائیں امریکہ سے تعلق جی یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے تعلق برطانیہ جی سار پاکستان سے بھی تعلق ہے اور امریکہ سے بھی تعلق ہے اب شعبے پہ آ جاتے ہیں بزنسمن جو ہے وہ مشہور ہے شاہد جی جی شاہد خان جو فوٹبال ٹیم بھی ان کی ایک ملکیت ہے شعبے پہ مرکل آیا جائے ہیں شعبے پہ بزنسمن ہے یہ ہاں جی بزنسمن یہ پوچھا جا سکتا ہے one of the richest پاکستانیز بلکل پوچھیں بر صاحب is he one of the richest پاکستانیز in the world yeah you can say you can say ان کا بزنس جو ہے یہ آٹو پارٹس کا ہے ہاں جی ایک فوٹبال ٹیم بھی ان کی ملکیت ہے جی شاہد خان پوچھا آپ نے جی بالکل سہی ہے شاہد خان نیکیل صاحب نے فوراں ہے نا پہلا نام امریکہ اور پاکستان کا آتے ساتھی کہ بزنس میں چلتے ہیں شاہد خان پر چلتے ہیں اور سب تو ملکی بات میڈ ڈالر آپ کہنے آج تانو دا دے لیا تانو سور پہ نظر دینی ہے جی ہے نہیں کس سے لے کے دیں گے یہ بیٹھے آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ معصوم لوگ جب آتے ہیں یہاں پہ ان کو دے دیتے سارے پیسے زول انسان بھائی میرے چیزیں واپس کریں آپ آپ کی میرے بات میرے چوکلیٹ چوکلیٹ تھوڑے ہیں میں بچے ہم دیتے کھا گیا ہیں گلی ہیں تک میرے چیزیں واپس جی ہے تو ہمیں واپس جوئن کر چکے ہیں آپ بھائی میں آپ کو محبت کیا ہے شاید خان سنے پوچھا شاید خان تھا شاید خان تھا خیز میں سے بہت سارے ہمارا ایک ہی بلینر ہے ہمارا ماشاءاللہ اس نے بڑی ترقی کیا ہے اس نے ایک موڈر فل پرسن لیکن مجھے افسوس یہ ہوا ہے ہم وہی محسوس کرتے ہیں جو پہلی دفعہ جب تعرف ہوا اس کے بارے میں جانا کہ جی ایک سٹھ باسٹھ سال کا ہے تو ہمارا خیال تھا ٹائم رک گیا ہے ٹائم زیرو ہو گیا ہے وہ ایک سٹھ باسٹھ پہ ہی قائم ہے تو must be an old man now لیکن انشاءاللہ ہم اس سے ملاقات بھی کریں گے اور celebrate بھی کریں گے ایک پاکستانی billionaire جو ہے اور اپنے کام میں وہ بڑا یقتہ ہے یوکے میں بھی تو ایک پاکستانی billionaire ہے نا جی سار پرویز انور پرویز وہ ہو گا لیکن وہ لگتا نہیں ہے نہ وہ اپنی حرکتوں سے لگتا ہے نہ اپنی organization سے لگتا ہے بڑی controversial اس کی organization تھی یہ cement سے متعلق آپ کیوں بہت بڑا لمبا چوڑا رولا رہا not just that میں تو experience کر چکا ہوں یوکے میں ان کی chain جو تھی نا retail stores کی best place کے نام سے تو میں وہاں ایک radio station چلا رہا تھا تو ایک دن Sunday کو morning show تھا تو اس میں کسی صاحب نے phone کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں ابھی جو ہے نا best ways سے shopping کر کے نکلاؤں ان کے cash and carry سے تو میں نے جب اپنی list چیک کی تو اس میں additional items پڑے ہوئے تھے جو انہوں نے ڈالے ہوئے تھے غلطی ہو سکتی سر نہیں نہیں اس کے بعد ہوا کیا customer کے اس کے بعد phone پہ phone آنا شروع ہو گیا لوگوں کے phone آنے شروع ہو گیا کہ جی مرصد بھی یہ ہوا ہے وہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی crop نمائندہ ہو سکتا ہے سر پرویز can be anything but corrupt میں ان کی working کے بارے میں ان کے قارندوں کے بارے میں انتہائی negative opinion رکھتا ہوں you shared the same experience with me یاد ہے نا آج سے سال پہلے کی بارتا ہے اب میں اس detail میں نہیں جاتا ہم نے ان کے بینک کے کچھ ads چلائے تھے بہت سارا کام کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ہس کے دکھا دیا تھا میں کہ نہیں جناب آپ کے ساتھ تو اس کی بات ہوئی تھی اس کی اس کی ہوئی ہی نہیں تھی اور میں اس غلط فہمی میں رہایا چلو انہیں اس کی شرم ہونی چاہیے کہ ان کا big boss جو ہے یہ اس نے assign کیا تھا وہ ہمارا دوست ہے اور اس کو پتا ہے کہ ہم نے اس کی value سے کئی گناہ زیادہ دیا لیکن وہ typical bureaucratic pigmies ہوتے ہیں جس طرح تو اس دن سے الحمدللہ ہم نے main switch off کر دیا سر پرویز کی طرف سے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ he's a billionaire اگر ہے بھی نہ تو میں نہیں سمجھتا بھائی جان کیسی گل نہیں ہے سارا بات چھوڑو میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کے غیرموجودگی میں آپ کا انتظار کرنا تھا ٹرک باہر کر رہے ہیں پیجنے ہوا پس یہ مال جو ملا ہیں وہ خریدنے ہیں آپ نے یہ کیا بکواس ہے سر یہ افغانی بزنسمن ہے اور یہ آپ کے لیے کوئی special items لے کر آئے ہیں اپنے سر مجھے نہیں چاہیے میری چوکلٹس اور میڈیسنز پریز وہ ان سے لے دیجئے بڑی مربانی ہے نہیں بھئی وہ سر یہ بڑا ظلم نہیں ہو رہا آج کھا اس نام پہ کہ پیمپرز تک بچوں کے وہ کنفسکیٹ ہو رہے ہیں بچوں سے اتار بچوں کے انہیں چاہیے کہ بچوں کے اتار بھی لیں جو already استعمال میں چیزیں ہوتی ہیں وہ allowed ہوتی ہیں تو لیکن this is really criminal کہ ایک چیز کا سہارا لے کر چوکلٹس لا رہا ہے سویٹس لا رہا ہے کوئی ایک آدھ گفٹ لا رہا ہے آپ اس پر بھی وہ دیکھیں کمرشل پرپس کے لیے تو نہیں لا رہا نا اب چاندی ہوگی ہے کسٹم والوں کی کمرشل پرپس والا پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح لے کر آ رہے ہیں جو فیملی کے لیے لے کر آ رہے ہوتے ہیں وہ تو پھر اسی طرح نہ لاتے ہیں آجی جنہوں منع کرتا پنجاب گورنمنٹ نے حکومت پاکستان آ رہے ہیں آجی کہ نہیں لیا ہو رہی ہے تیرا پس میں نہیں لیا ہو رہی ہے کارڈی ڈیوٹی سانو پوچھوں لی انہوں نے یہ واپس لے لیا ہے حکم نامہ کیونکہ اس کو ڈسٹورٹ کر کے ہر چیز کی پیروڈی چل رہی ہے نا ڈیموکریزی کی پیروڈی لیورٹی کی پیروڈی رائٹس کی پیروڈی پالٹکس کی پیروڈی ہو رہی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کی پیروڈی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کبھی ایسی نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ ایک پلر تھا ایک ایسا ستون جس نے انٹیکٹ رکھا ہوا تھا میرا ایمان اس سے اٹھتا جا رہا ہے یہ سب سے خطرناک چیز ہے اور اللہ کرے کہ یہ میری غلط وہمی ہو میری خام خیالی ہو تو اس لیے ہر چیز تلپٹ ہو چکی ہے وہ جو پہلے خوب تھا وہ ناخوب ہو چکا تو اس لیے میں ان تمام اوورسیز پاکستانیوں سے یا پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں ان سے گزارش کہوں گا یہ بجائے کڑنے کے بسورنے کے ڈپریشن میں جانے کے تو تھوڑا سے ایک قدم اٹھائیں ایک کاغذ ہوتا ہے اس کے اوپر پانچ ساتھ لائنیں لکھنی پڑتی ہیں دو چین سگنیچرز ہوتے ہیں کچھ آپ کو ہتھکڑی نہیں لگنی آپ نے تو شکایت لگانی ہے آپ تو مدہ ہی ہیں آپ وہ ریجسٹر ضرور کروائیں اور اس کے اوپر ایک پیرا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھیں کس بندے نے مجھ سے یہ یہ ڈیمانڈ کی تھی آپ اپنا کام کر دیں آگے اللہ پہ چھوڑ دیں آج ہمارے ساتھ ولید موجود ہے once again السلام علیکم والیکم السلام کیسے آپ الحمدللہ میرے ساتھ میرا کلاس فیلو ہے سلمان حفیظ یہ بھی سوفٹر ان انجینئر ہے پنجاب یونیورسٹری سوفٹر انجینئر کر رہا ہے ولید نائس ٹو سی یو اگین تینکیو سر جی شخصیت مرد ہے جی سر زندہ نو سر ولید زندہ کبھی شخصیت نہیں پوچھے گا اچھا جی تعلق ایشیا سے کہہ سکتے ہیں ایشیا سے بھی ہے مگر ایک پروپر تعلق جو ہے وہ ایشیا سے نہیں ہے دوسرا تعلق یورپ سے ہے یورپ سے بھی ہے یورپ سے بھی ہے یورپ سے بھی ہے یورپ سے بھی ہے تیسرا تعلق امریکہ سے نو سر نا جی آپ کی طرف آئیں ابھی مرخل ہے وہی ایرا 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 ابھی تعلق تو دیکھ نہیں سر نہیں ہو سکتا ایرا دیٹرمنٹ کرے ولید صاحب وفات کو مرخل سو سال سے شروع کریں یہ پرانی شخصیت یہ اور اس سے بھی آگے جانا پڑے گا کیونکہ ولید نے لازٹ ٹائم لازٹ ٹائم آئی ریمیمبر برک خان دیٹھ سو سال ولی صاحب سو سال سے زیادہ ہو چکا انتقال کو جی سر دو سو سال دو سو سال سے بھی زیادہ جی سر پانچ سو پہ جائیے پانچ سو سال سے زیادہ جی سر واو اچھا اسے بھی تعلق ہے یورپ سے بھی تعلق ہے کہا جاتے ہیں ایکسپلوررز میں سے ہے بات اہین میں سے ہے ایکسپلوررز میں سے ہے ایکسپلوررز میں سے ہے ایکسپلوررز میں سے ہے could be one of the travelers also تعلق نورت ایفریکہ کے ساتھ بھی ہے جی سر is he a traveler جی سر تنجہ ایسے تعلق ہے فیمس traveler فروم تنجہ جی سر انڈیا میں بڑا قیام تھا ان کا لمبا چوڑا جی سر ابن بطوتہ پوچھا جی سر تیونیسیا میں رہا ہے تھوڑی دیر تیونیسیا سے ایکچولی it was مراکو the next personality in house جکسیت مرد جی زندہ جی ایشیای جی تعلق ساؤتھ ایشیا سے جی پاکستان سے نو تعلق انڈیا سے جی politics سیاست اور حکومت سے تعلق ہے جی کوئی بی جے پی کا پوچھ لیں بی جے پی اور وہ بھی ہو سکتا ہے اپنا پٹنے بہار میں لالو رہے گا اچھا جی تعلق بہار سے ہے نہیں ان کا تعلق بی جے پی سے ہے نو نو یہ جو شخصیت ہے مسلمان نو نو شاہ مسلمان نہیں ہیں بی جے پی سے نہیں ہیں کانگریس پوچھ لیں ہمیں نو کانگریس نہیں پوچھ لیں تعلق کانگریس ہے انڈیا نیشنل کانگریس نو نو وہ بڑی ٹرکی شخصیت دھونڈ کے لائیں جی اہا ایک تو وہ ممبائی کا تھا نا پی فنسٹر جو تھا بھی بال تھاکرے سے متعلق بھی بھی بال تھاکرے یہ زندہ ہے جی شخصی زندہ ہو جو وال تھاکرے کا بیٹا ہو سکتا ہے why not چیف منسٹر رہ چکے ہیں کسی ریاست کے جی چیف منسٹرز میں سے کون ہے جی مشہور ایک تو وہ ہے نا جو مہراشتہ کا تھا بڑا پیمس سی والا جو ہے اس کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے تبھاش کے ساتھ تبھاش کے ساتھ اس کا نام ابھی اچھا یو پی کے بھی دو تین چیف منسٹرز ہیں ملائم سنگھ اور اس کا بیٹے کا نام کیا ہے he was a top contender for up's چیف منسٹرشپ تگڑا بندہ وہاں پہ صرف ملائم سنگھ یادے ہو ہے ملائم سنگھ بڑی دیر رہا ہے he's the one جو اتنی دیر رہا ہے and he was not اس کی پارٹی پتا ہے کون سے تھی سماج سماجوادی he was from سماجوادی جس پارٹی سے راج ببر تھا تعلق up's سماجوادی پارٹی سے یہ ان کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے وہ خود بھی ہو سکتے ہیں عمر پوچھ رہے نا پچھتر سال سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے کیونکہ وہ بزرگ ہے وہ تو 65 سے اوپر نہیں وہ پچھتر سے اوپر ہے ملائم سنگھ must be either late 70s اور مطلب وہ تو 70 سے بھی 75 سے اوپر ہے عمر 70 سے زیادہ ہے ملائم سنگھ یادے پوچھا جیسن 1939 born 83 years old 83 years old میں پہلی باری ناس رنے ہیں ملائم سنگھ سماجوادی پارٹی یہ تین دفعہ چیف منسٹر رہ چکے ہیں یوپی کے اور یوپی سب سے بڑی سٹیٹ ہے انڈیا کی اس کی عبادی تقریباً پاکستان کے برابر ہے ملائم سنگھ یادے کو بار بار چیف منسٹر بننے پر شرارتن وہاں کا فرینکلین روزولٹ بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو ملائم سنگھ بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت نرم مسلمانوں سے قریب سمجھے جاتے ہیں بی جے پی نہیں تھے نا اصل ملائم سنگھ تو اگر کہنا ہے تو کانگریسیوں کو کہیں سب سے زیادہ لبرل وہ لوگ پٹیل نے ایک دفعہ نہرو کے لیے کہا تھا کہ مولانا نہرو کہ یہ اتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے سو نیکس پرسنیلیٹی کے لیے اپنے چیلنجر کے پاس چلتے ہیں جی اسلام علیکم جی بارکم اسلام کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام نوفل ہے جی نوفل صاحب کہاں سے تعلق ہے آپ کا میرا لاہور سے جی نوفل صاحب شخصیت مرد جی زندہ نئی اسیائی جی تعلق ساؤتھ ایسیا سے جی انڈیا سے جی نوفل صاحب وفات کو پچاس سال سے زیادہ ہو چکے ہیں نئی 1972 کے بعد پچیس سال سے زیادہ نو نو 97 کے بعد 97 کے بعد 97 کے بعد نیس ریسٹ شعبیز جلیب کمار تعلق شعبیز تعلق شعبیز سے جی ییس ایکٹر جی مغل اعظم میں رول کیا نو یہ تھوڑا ڈریکٹ ہو گیا ایک ایکٹر جو پہلے دیکھیں سنیل دکھ بھی ہے سر نہیں یہ کیوں ہم پریزیوم کر کے بیٹھے رہے ہیں کہ وہ ہیرو ہے ایکٹر تو انہوں نے بتا دیا ایکٹر ہے آپ پوچھے کہ ہیرو ہے ہیرو سلیش کمیڈین ہے یا ویلن ہے تو کیریکٹر ایکٹر کوئی ہیرو میں بھی دیکھ لیں کہ اگر سنیل دکھ اس دوران پولیٹیشن بھی رہا ہے صدی اللہ تو پوچھ لیجئے پولیٹیشن کم مسلم قادر خان کمال کا کمیڈین کیا ایکٹر دائلوگ میں وہی لکھتا تھا سر اتنا شاندار کمیڈین ہی ایسے ڈائلوگ سکتا اچھا جی یہ بتائیے کہ اسی مسلم نو کیارہ سوال سنیل سنیل تو اداکار اور پولیٹیشن بلکل اس کی بیوی بھی پولیٹیشن تھی خود بھی پولیٹیشن پوچھ لیجئے سیاست سے بھی تعلق رہا ہے ان کا تعلق سیاست سے بھی رہا ہے نو دیوانند 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 یا شاندار پرسنیلیٹی بڑی سٹرگل ہے اس کی زندگی میں بلکل اس کی جیسے بگڑنیاں مین ہیں نا اس کی شخصیت بھی سٹرگل سے تابیر ہے دیوانند کے بارے میں اس کی کتاب کے بارے میں آجائیے رومانسing with life رومانسing with life اور guide بہت بڑی اس کے بعد introduction of new stars انت امان بھائی اس کا director تھا بھائی بھی اس کا director ہے خود بھی director یا Vijayanan Vijayanan بھی چیتناند but he was from this part of the world originally he was from Narawal he was a Rabian یہ پتائیے گا نوفل صاحب پاکستان میں جو علاقے وہاں پیدا ہوئے وہ نو 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 راج کمار بھی آؤٹ ہے راج کپور بھی آؤٹ ہے بگو پچاور میں شولے میں وہ جن بازو کٹتے ہیں سنجیب کمار بہت باگہ لیکن وہ پہلے اس سے پہلے میں آج کل بہت impress ہوا ہوں اس خاتون کی اداکاری سے پہلی دفعہ میں نے دیکھ کی اس کی پیل کون سے وہ کنگنا رناوت رناوت کنگنا رناوت کیا اداکارا اداکارا بہت اچھی ہے سر بہترین اداکارا مجھے اتنا impress کیا اس نے ایک سین جان لیوا ثابت ہو جس پہ وہ اس سے انکار کرنے آتا ہے نا اور کیفے میں کافی شاپ میں ملتی ہے تو جس طرح ری ایکٹ کرتی ہے میں نے فوراں جا کے دیکھا یہ کہاں سے پڑھ گیا ہی ہے یہ کہاں سے سیکھا اس نے نیو یورک اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس یا ایکٹنگ وہ بڑا فیمس وہ ہے نیو یورک کی جو اکیڈمی ہے جہاں میتھرڈ ایکٹنگ سکھاتے ہیں بس یہ پھر وہ اکیڈمی ہے نیو یورک کی اکیڈمی وہاں پہ نیو یورک میں ایک تو سن ڈانس ایک بہت بڑا ادارہ ہے سن ڈانس تو وہ ہے نا رابرٹ ریڈ فورٹ جی جی اور دوسرا یہ اکیڈمی اس نے بہت امپریسٹ کیا پاجی ہو دی دوجی فلم دیکھو پہ رنگون اس کی لا تعداد فلم ہے مجھے پتہ چاہتا ہے رنگون رنگون میں بھی اچھا گام کیا سر تنو ویڈز منو اس میں بہت چکتا ہے میں نے پھر بعد میں پوسٹرز دیکھے سارے رنگون فلم جو وہ ہٹلر دی فاوی دی ڈانسر بڑھی سریسلی میں جاننا چاہتا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے خبرہار میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کنگنا ریناٹ کو اس کا کوئی ٹویٹ تھا فور مودی یا کیا تھا پرو مودی اور اس نے میرا خیال ہے کسان ایکتہ کے خلاف بات جی سیم لیکن بھائی وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے یہ اس کے فن کی بات ہے میں نے پھر رنگون فلم رکھ رہی ہے میں رنگون تم نے جو کیریکٹر بتایا ہے یہ جو کیریکٹر میں دیکھوں گا میں بھی کل ہی دیکھ لوں رنگون نوفل صاحب مست بی انجوائنگ کیوں نوفل صاحب آپ بور تو نہیں ہو رہے نہیں نہیں میں نہیں بور ہو رہا مجھے اچھی لگ رہی آنگے بات ہیں آپ نے کوئن دیکھی ہے مووی اور کیا بلکہ برطانیہ کی بات ہو رہی ہے مجھے لگا شدہ پہلیزویس کی بات نہیں نہیں میں دیکھی بھی یہ مووی میں اچھا جی ہم اداکاروں کے جھنچ آپ نے ہمیں پساہ اس طرح دیا ہے ایک طرح کے دلدل ہے امریکہ میں چلے جائیں آپ تو ہالی وڈ is اکوگ مائر اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے یہ بھی ہوئی یہ بھی ایسا ہی کتنے سوال ہوئے تیرا سوال preem chopra is alive you know where is he from بھاتی بھاتی preem chopra نہیں ڈام ہے میرا preem chopra ایسے بولتے ہیں کیا اچھا ایکٹر ہے اسرانی is alive اسرانی is dead اسرانی is alive اسرانی is not a villain he was a comedian he pretended to be a villain and badly failed بڑا ایکٹر کون سنجیب کمار بہت بڑا نام انگور شترنج کے کھلاڑی یہ بھی شیکسپیر کا ہے نا comedy of errors اور شولے شولے میں تو سر بہت سے لوگ تھے اور اس میں سچ پوچھے نا تو گبر سنگھ سب کا کلا کما کر گیا گبر سنگھ was a very big character and very aptly performed by عمجد خان یہ بھی بتایا آپ کو کہ عمجد خان کو پارٹ اس لیے ملا because شترگن سنہ was not available بہت ساری جگہ عمجد خان کو پارٹ اس لیے ملا کیونکہ ڈینی ڈنزانکوہ was not available جی 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 he was doing دھرماتما in afghanistan night time کوئی تننک کی میں نہ پتا ہے منو یہ تتہنسی پوم زیادہ بک بک نہ کرو میری چیزیں واپس کرو لو میں تنو کنی بڑی کیا باپس کرو چیزیں آمارسل بмиگا چیزیں گ یا رکھان چیزیں اینو چیزیں گی چیزیں گی نایو چیزیں گی چیزیں گی چیزیں گی ریسنٹلی جس کی ڈیتھ ہوئی پانچ سات سال میں اس میں تھا وہ بجرنگی بھائی جان میں مدرسے کا مول بھی بنا ہوا تھا I think he died recently character actor character actor تو پھر بہت زیادہ ہے ان کا بہت بڑا ہے عمریش پوری ریش پوری صاحب and he died recently اس نے تو اس میں بھی کام کر رکھا ہے انڈیانا جونز میں چناہ فلم چجی نا کام کر رکھا ہے انڈیانا جونز میں Temple of Doom میں کیا اچھا روڑ پلے کیا یہ جناہ جس کو کہہ رہا ہے وہ کرسٹوفر لی ہے وہ ایک فرشل زیاو لک بنے زیاو لک وہ عوم پوری ہے اور وہ جناہ فلم میں نہیں ہے عوم پوری زیاو لک بنے ہیں چارلی ویلسنز وار بنے یہ بھی آپ کو پتا اس لئے کیونکہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بتایا ہے اچھا بات میجھ نہیں کرنی میں ترا کوٹوں دیڑ کر آدھنے دیڑ کر آدھنے اب ہاتھ نہ لگا نا مجھے کیونکہ اگل تینوں رنگ ہوئے ہاں یہ کیا ہو رہا ہے اب میں نے کچھ کہا ہے آپ مجھے بتائیں اس کو گھوسا کیوں نہیں دیتے میں اس طرح جاہلا کو لگتا ہوں اچھا چل ٹھیک کہ تم انہوں گھوسا دے تو دو دم ہی میں ایک دے نہیں آفتاب صاحب یہ بارگین بات سنو تم یہ ریائت کیوں کر رہے ہو جناب بریلر دیا آئے گا انہیں کنہ کمارے گا میں ایک کوئی مان نہیں دے تیرہ تیرہ بارہ جانے اس کو دو میں اجازت مجھے بولو آپ صاحب میرے خات میں خارش ہو رہے ہوئے ہیں میں نو خارش پہ ہی یہ نا لاج گرا اچھا یار ادھر آجائیں ہیرو، بلن، کمیڈین کمیڈین سے آغاز کریں ہیرو ہیرو اچھا جی ہیرو کے طور پہ شورت پائی نہیں کمیڈین کے طور پہ نہیں کیریکٹر ایکٹر کے طور پہ ہیس ہم 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 انہوں نے انڈیانا جانس میں بھی کام کر رکھا ہے ہم ہم کیمپل آف ڈوم ہم ہم کیمپل آف ڈوم ڈاڑی مکامبو جی بالکل آپ نے امریش پوری پوچھا ہم نیکس کیفی پیٹرن کی طرف چلیں جی ضرور اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا اسمان اسمان آپ کا تعلق کہاں سے ہے جی میں لہور سے ویلکم تو تکیفی ویلکم تو تکیفی ویلکم تو تکیفی شو تین کیو اسمان صاحب شخصیت مرد ہے جی زندہ جی ایشیائی نو ایک زندہ مرد جو ایشیائی نہیں ہے تعلق یورپ سے ہے یہ سر یورپ سے تعلق سپورٹسمن ہے مین لینڈ یورپ نو نو یوکے برطانوی تعلق سیاست اور حکومت سے نو سپورٹ سے نو شو بز سے یس شو بز کتنے سوال ہوئے ہیں سر آٹھ سوال آٹھ سوال ایج پہ آج ہیں سیدھا سیدھا سکسٹی این جائے جائے نباب ان کی عمر جو ہے ساٹھ سال سے زیادہ ہے جی پرانے وقتوں کا بہت بڑا اداکار انتھنی آپکنس انتھنی آپکنس یہ تو دو فریڈ بے نام آتے ہیں سائلنس آف ڈی لیمز جیسے سائلنس آف ڈی شیپس کا ہے اس فلم میں کمال ہے سائلنس آف ڈی لیمز مائیکل کین ایٹالین چوب مائیکل کین تو لا تعداد فلموں ہیں جیسے سائلنس آف ڈی لیمز جیسے سائلنس آف ڈی لیمز نو سر نائیں موسیشن 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 ڈی لیمز موسیشن موسیشن جیسےgun ڈینا 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 Candle in the bed بہت خوبصورا ہے یعنی کہ باریج مہم باتی نماز کا Alton John He is an owner of a football Alton John Alton John Kamal Watford football club انہی میں سے ہے سر singers میں سے یا وہ بھی ہے یا musicians Sting بھی ہے نا Sting is also British Bono is a singer with a conscience Bono is a singer with a conscience Sting ہے Paul Young Paul Young is American Boy George 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 موسیقی 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 اسلام is a life یہ کیٹ سیونز جو بعد میں کنورٹ کیا اور وہ اسلام تبول کیا ہونے وہ زندہ بھی ہیں اور ان کا نیٹ ورک آف سکول ہے اور انہوں نے کہا کہ اسلام ایک مسلم نہیں ہیں چلیں پوچھ لیں نا فیت کا پوچھ لیں اسمان صاحب وہ مسلمان شخصیت نو سر پندرہ سوال ہو گئے بڑے سنگرز ہیں اس میں ایک فل کالنز رہ گیا ہے اور ایک سٹنگ رہ گیا ہے انسٹرومنٹ جو ہے وہ ڈرمز ہے نو سر پھل کالنز اس آؤٹ سٹنگ رہ گیا ہے وہ بہت بڑا گٹار بجاتا ہے انسٹرومنٹس بھی سارے ختم کر دیا ہے سٹنگ رہ گیا ہے گٹار کے ساتھ سٹنگ رہ گیا ہے تیچر رہ چکے ہیں سٹنگ کا تو سمپل ہے ایک اور بہت بڑا گٹارست ہے جو بسکلی امریکن ہے لیکن برطانیہ میں آکر خزیر علاج بھی رہا یہاں پہ وہ تھا وہ جو جمی ہینڈرکس وہ دانت سے بھی بجاتا تھا دانتوں سے بجاتا ہے جمی ہینڈرکس جمی ہینڈرکس نے امریکن انثم وہ بھی گٹار پہ اس نے مر گیا ہے لگ اوڈوز ہی ڈائیڈنگلنٹس مراتے ہیں اوڈوز جمی ہینڈرکس ووڈسٹاک منی ہینڈرکس بہت بڑا گٹارست ایک اور گٹارست تھا بہت بڑا جینس جوپلن اینڈرکس بہت بڑا گٹارست بہت بڑا گٹارست بڑا گٹارست اے اس ٹنگ پہ آجا اچھے جی اسمان صاحب یہ مجھے تیچر رہ چکے ہیں؟ نو سترہ سوال سترہ یہ کسی بینڈ کا لیڈ ہے جی جی اور کونسے ہیں سنگلز مجھے پتہ ہونا چاہیے کسی گیٹاریس کسی گیٹاریس ہم نے ڈیٹرمنٹ کر لیا ہے؟ نہیں سر گیٹاریس نہیں کی بڑے بڑے نام ہے جیسے امریکہ میں یمی انڈرکس کی میں سنگنگ کی وجہ سے اس سے امپریس نہیں اس کی گیٹار پلائنگ اس کا جگلر تھا وہ ایک جو اور بڑا بڑا گیٹارس جی سانتانہ کارلو سانتانہ اسبان صاحب یہ گیٹار ایز ان انسٹرومنٹ بجاتے تھے؟ یا سر ہاں 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 اب تو یہ گئے وقتوں کے ان میں سے یہ پرانا لیڈ زیپلین لیڈ زیپلین لیڈ زیپلین کا لیڈ اٹھارہ سوال ہوں اٹھارہ سوال اتنا بڑا نام نہیں ہے بینڈ بہت بڑا ہے بینڈ بڑا ہوگا یہ بندے کا نام بڑا ہونا ضروری ہے ایلٹن جان کے لیول کا بندہ بس اس کیلبر کے بندے چاہیے آل مکورٹنی کے لیول کا بندہ چاہیے جان لینن کے ایلویس پریسلی کے لیول کا بندہ چاہیے ایسے نہیں پوچھتے یہ گٹارست ایک جو اور گٹارست ہے جو بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام ہے میں جیسے رہے ہیں ایلو اس کو پاکستانی بڑے گٹارس نے منشن کیا ہے آمیر سلیم آپ آمیر زکی کہنا چاہی رہے تھے خان صاحب آمیر زکی ہے خان صاحب وہ بہت ہو گئے نہیں بڑا گٹارست ہی وہ زیارت جان آمیر اس کا گٹارست ہے بڑا مشہور ہے جی جی اب بھی بجاتا ہے کبھی کبھی اس کا نظر آتا ہے بزرگ ہو گیا بابا ہو گیا بڑا لیکن اپنے وقتوں کا بلا کا اس کی گٹار اس کے لیڈ اس طرح کی وہ لیڈز نکالا کرتا تھا ابھی آ جائیں گا ابھی آ جائیں گا پہنچ گئے ہیں آپ میرے خاصے باہر مشہور نام ہے ہی جی بری فیمس نیم بری فیمس نیم how many questions are we left with two two میرے دماغ میں ہے میرا اس کی گٹار کی دنے Eric Clapton Eric Clapton Cream Cream آہ یادہ ہے Eric Clapton Eric Clapton اور Cream تھا ضرور اس کی گروپ کا نام کیوں جی گروپ کا نام کریم تھا اس کا ایس سر ایرک کلپٹن اور گٹار کی وجہ سے گریٹ ماسٹر گٹار ایف ایس جے کمال ہے بڑا پہنچیں آپ میرا دماغ اٹکا ہوا تو مجھ سے نہیں آپ نے نام لیا تو اس کے گروپ کا نام بھی آگیا نام نہ آتا تو گروپ کا نام بھی نہیں آنا اور جب لوگ ہو جاتا ہے نا مائنڈ پھر وہ اس طرح آپ پہنچ گئے ہوئے تھے آپ کو نام بھی مجھے پتا تھا اور بابا ہے چند دن پہلے میں اس کا سن رہا تھا اور میں اس کے گانے میں اس کے فنگر اس ایج میں بھی موو کر رہے تھے میں تو ہیران تھا ایس سیونٹی ایٹھ سیونٹی نائن نووو کو ایسے ایٹی نائنہ بہت لوگ انسپائر ایرک کلپٹن کمال ہے بہت زیادہ کمال ہے بڑے بڑے گٹارس کی انسپیریشن ہے وہ جمی ہنڈرکس اور ارک لیپن کے بیچ میں ہمیشہ فائٹ رہتی ہے جمی ہنڈرکس تو ہے نا وہ گٹارس کا وی ایف ایکس ہے یہ فائٹ رہتی ہے بڑا گٹارس ویلیم ویلر ہے ویرز یہ تھی آج کی اپسوڈ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تب تک کیلئے ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ